نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے تیاری درکار ہے کولم نگار ہے محمد مہدی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org اس وقت پاکستان کو اپنے داخلی حالات چاہے ان کا تعلق سلامتی کے امور سے ہو یا معیشت کا قضیہ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کن حالات کا شکار ہے اور ان حالات سے گلو خلاسی کیسے ممکن ہے اور دنیا اور خاص طور پر امریکہ کے یہ کتنے مفاد کا معاملہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال کو ماضی بنانے میں کامیاب ہو جائے اپنے موقع سے صرف دنیا کو آگاہ کرنے سے نہیں بلکہ ہم خیال بنانے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا سربراہی اجلاس اہم پلیٹ فارم ہے وزیراعظم شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کرنے کی غرض سے امریکہ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ تمام اہداف یقینی طور پر ان کے پیش نظر ہوں گے کیونکہ پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب بس ایک رسمی اقدام ہوگا یا اس سے ہم دور رس نتائج حاصل کر سکتے ہیں اہداف کو حاصل کرنے کی غرض سے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی کیا روایتی انداز سے ہٹ کر کوئی حکمت عملی تیار بھی کی جا رہی ہے یا نہیں یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وزیراعظم کی تقریر کے بنیادی نقاط میں ایسا کیا ہوگا جو دنیا بھر کو توجہ مبزول کرنے پر مجبور کر دے کشمیر، افغانستان، انڈیا سے پاکستانی تعلقات کی سرد مہری اور فلسطین پر کیا بات اور کیسے بات کرنی ہے کیا وزارت خارجہ اس کی تیاری کر رہی ہے کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ پاکستان کا موقف ان امور کے حوالے سے حقیقت اور زمینی حقائق کے این مطابق ہے دنیا بھر کی نبز میڈیا حکمت عملی پر رما دوا رہتی ہے پاکستانی میڈیا تو شہ سرخیوں میں جگہ دے ہی دے گا مگر صرف پاکستانی میڈیا میں جگہ بنانے گفتگو ہونے سے تو مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا عالمی میڈیا کے حوالے سے کیا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے کیا وزیراعظم کے بین الاقوامی نشریاتی اداروں سے انٹرویوز تیہ ہو چکے ہیں امریکہ میں اس وقت انتخابات کی گہمہ گہمی ہے اور ان انتخابات کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید کیا اتار چڑھاؤں آئیں گے پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی دونوں جماعتوں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس نے مختلف تجزیاتی رپورٹس مرتب کی ہیں اور آئندہ انہی تجزیاتی رپورٹس کا پاک امریکہ تعلقات کی نہج کو متین کرنے میں کلیدی کردار ہوگا ان دونوں جماعتوں کے جن اراکین نے یہ تجزیاتی رپورٹس تیار کی ہیں کیا ان سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں شیڈیول کا حصہ ہیں کیونکہ اگر ان افراد تک ہی بات نہ پہنچ سکی تو مستقبل میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ میں تنگ ٹینکس کے کردار سے دنیا آشنا ہے جب ڈیموکریٹس، ریپبلیکن یا تنگ ٹینکس کی بات کی جاتی ہے تو تصور یہ پنپتہ ہے کہ اس کے لیے تو واشنگٹن جانا ہوگا مگر یہ درست رائے نہیں اگر موثر انداز میں کوشش کی جائے تو یہ سب کچھ نیو یورک میں بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے امریکیوں کے ساتھ اور ان کے علاوہ دیگر ممالک کی شخصیات سے جو سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوں گی ان کی عالمی میڈیا میں کوریج کی اس قدر ہی اہمیت ہے کہ جس قدر جنرل اسمبلی سے خطاب کی اہمیت میڈیا کے حوالے سے ایک مکمل روڈ میپ کی ضرورت ہوگی تاہم اس وقت وزارت خارجہ و اطلاعات میں اس نویت کی کوئی تیاریاں دکھائی نہیں دے رہی بلکہ صرف وقت گزاری کے لیے روایتی افسر شاہی کے طریقہ کار کو اختیار کیا جا رہا ہے حالانکہ وزیراعظم کے دورے سے مفادات کے حصول کے لیے اب تک تو تمام تیاریاں مکمل ہو جانی چاہیے تھیں یہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے کیا شکایات ہیں افغان تالیبان کے حوالے سے ان کی ٹی ٹی پی کی کھلی مدد کرنے سے جو دشواریاں ہمیں درپیش ہیں وہ صاف صاف بیان کی جائیں ہماری معاشی ضروریات کیا ہیں انرجی ایران سے حاصل کرنے سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوں گے دنیا کو اس پر قائل کیا جا سکتا ہے جیسے عراق ہر برس ایران سے اشیاء حاصل کرنے میں امریکہ سے استثناء حاصل کر لیتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایس سی او اجلاس بھی اقوام متحدہ سے واپسی کے بعد بس سامنے ہی کھڑا ہوگا میں نے اپنے انہی کولمز میں چند ماہ قبل ذکر کیا تھا کہ اس سال وزیراعظم چین پاکستان تشریف لا رہے ہیں جس کا اب اعلان بھی ہو گیا ہے اقوام متحدہ سے واپسی کے بعد اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس وقت اس کی تیاری شروع کی جائے اسلام آباد کو تو اس حوالے سے سجانے کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر صرف اسلام آباد کو سجا کر اس ایس سی او اجلاس سے مفادات حاصل نہیں کیے جا سکتے اس کانفرنس کے انعقاد اور اس کی قیادت کی پاکستان میں موجودگی بہت سارے معاملات پر پاکستان کے لیے سود من ثابت ہو سکتی ہے انڈین وزیراعظم کی آمد کا امکان تو بہت کم ہے کیونکہ وہ اس سے قبل سربراہی اجلاس میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے مگر ان کے وزیر خارجہ اور وفد کی آمد کی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان نے اس اجلاس کے حوالے سے انڈین رویے پر کیسے رد عمل دینا ہے اور اگر کوئی بہتری کی راہ تلاش کی جا سکتی ہے تو وہ کیسے حاصل کرنی ہے اس پر امیق نظری سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے مگر ابھی یہ بھی نظر نہیں آ رہی جو پریشان کن عمر ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے